ایک دفعہ پھر سلسلہ بنتا ہے عمر بن سعد بن ابی وقع سے جو کہ ظاہر ہے لشکر کے سربراہ ہیں تو جناب عباس علمداروں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ نہ کرو اور وہ ایک مناسب قسم کا خطبہ دیتے ہیں کہ تمہیں پتا ہے تم کیا کر رہے ہو یہ نہ کرو اگر یہ کروگے نبی کے سامنے کیسے جاؤگے پھر کیا کروگے آخر پیش تو ہونا ہی ہے سب نے اب آپ عمر بن سعد بن ابی وقع کا تاریخ ساز جواب سن لیجئے وہ کہتے ہیں بھائی مجھے نہیں پتا کہ کون کیا کر رہا ہے مجھے رے کی حکومت چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ کربلا تو ہوا ساٹھ ہجری میں یا باسٹھ ہجری میں شاید مگر کہہ رہا ہوں ایک سٹھ ہجری میں کربلا جو ہوا تو اس کے اتنے سو سال بعد چودہ سو بیتالیس میں بھی تو یہی واویلہ ہے مسلمانوں کا کہ مجھے حکومت چاہیے تو پھر کیا بدلہ ہے پھر کربلا کیوں ضروری ہے پھر کربلا کو سمجھنا کیوں ضروری ہے کربلا کو سمجھنا اس لئے ضروری ہے چاہے آپ مجھے یہ بھی کہہ دیں اور میں سن لوں گا ایک وفادار مسلمان کی حیثیت سے آپ مجھے یہ کہہ دیں کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک کیلی خلافت چاہتے تھے میں یہ بھی سن لوں گا آپ کی بات لیکن میں آپ سے کہوں گا کہ بھائیہ ایشو کیا ہے کربلا میں ایشو اگر یہ بھی ہے کہ وہ خلافت چاہتے تھے تو ایشو یہ ہے کہ کون زیادہ ڈیزرب کرتا ہے کس کا کریکٹر ہے کس کی کس کا مرتبہ ہے کس کا کردار ہے تو بات کیا ہے کربلا آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں خدا کے لئے اپنے کردار کو دیکھو وہ آرگومنٹ جو اس وقت جائز تھی اور بلکل کرنٹ تھی وہ اس وقت بھی کرنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے میں یہ چھوٹا مو بڑی بات ہے لیکن کوئی بات نہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہیں رکے رہے ہیں اسلام کا کافلہ کہیں رک گیا ہے کیونکہ کربلا سے جو آپ نے سبق لینا تھا وہ آپ نے نہیں لیا تو خدا رہا آپ وہ سبق لے لیں اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے کہ آپ کس سیکٹ سے ہیں آپ سبق تو لے لیں تو پھر میں آپ سے آخر میں یہی عرض کروں گا گزارش کروں گا معدد بانا میں چھوٹا آدمی ہوں میں کوئی عالم دین نہیں ہوں میں جو ویو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں it is the common man's view it is the common man's view تو میں تو وہی پیش کر سکتا ہوں آپ اسے سیکھئے اور آگے لے کے چلیے معاملے کو تاکہ اسلام اور آپ آگے چلیں ست شکر خدایہ کے ازادارِ حسینیم ست شکر موسیقی 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 موسیقی